ضرورت سے زیادہ سٹریس یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی شہد کو بوری طرح متاثر کرتا ہے جب ہم تناؤں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا جسم تناؤں کے ہارمون تیار کرتا ہے جو لڑائی جہاں پھر منفی جذبات کو فروغ دیتا ہے اور یہی منفی جذباتی کیفیت ہمارے دماغ اور مدافتی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی ٹپس بتاؤں گا جو آپ کو سٹریس کو ہتم کرنے میں مدد کریں گی کوئی بھی ایسی صورتحال جو آپ کے لئے تناؤں پیدا کرتی ہے آپ ہی اس صورتحال کو رنگ دیتے ہو اور آپ جس طرح کا رنگ اس صورتحال کو دیتے ہو آپ کی بارٹی بھی ویسے ہی ریاکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے یا اگر آپ کا بوس آپ پر شاؤٹ یا یا یلڈ ایٹ یو کرتا ہے آپ کسی بھی کارپرٹ میں کام کرتے ہو یہ کارپرٹ کا حصہ ہے بوس اپنی ایمپلائی کے ساتھ نیگٹیو پیش آتا ہے کوئی بھی واقعہ اچھا یا برا نہیں ہوتا اب آپ ہی اس صورتحال کو اچھا یا برا رنگ دیتے ہو اگر آپ صورتحال کو پازیٹیو لیتے ہو تو آپ کی بارٹی کا بیہیوئیر بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے اور اگر نیگٹیو صورتی ہو تو پھر آپ کی بارٹی بھی اسی طرح ریاکٹر کرتی ہے اگر آپ بوس ہو یا ایمپلائی دونوں کو سٹرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح ایمپلائی کے لیے سٹرس والی صورتحال ہوتی ہے اسی طرح بوس کے لیے بھی ہوتی ہے مثلا ملازم کا فوراں کام سے چھوڑ جانا ہے یا کام پر اپر طریقے سے نہ کرنا سٹرس کا دونوں ہی کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ایمپلائی میں رنگ نہیں ہوتا آپ ہی اسے کلر فل بناتے ہو اور وہی کلر آپ کی زندگی کو رنگ دیتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی غیر مدوقع صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے بارے میں بار بار نہ سوچیں جب آپ کسی بھی ایمپلائی میں بار بار نیگٹیف سوچتے ہیں تو یہ صورتحال آپ کے لئے تناؤ یعنی سٹریس پیدا کرتی ہے کوشش کریں جب بھی کچھ سٹریس والے صورتحال پیش آتی ہے تو اس صورتحال سے باہر نکلنے کی کوشش کریں نہ کہ لڑنے کی آپ کا فوکس حال بر ہونا چاہیے نہ کہ پرابلم پر کیونکہ نظر کا علاج تو ہو سکتا ہے نظریہ کے نہیں منفی سوچ یا رویہ ہمیشہ انسان کو نیچے کی جانب لے کر آتا ہے جبکہ مصبت رویہ اور سوچ ہمیشہ انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسی بھی باقیہ کو نیگٹیف سنس میں لیتے ہو یا پازیٹیف سنس میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نیگٹیف سوچ رہے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی سوچ آپ کی پوری بارڈی کو ایفیکٹر کر دی ہے جب بھی آپ کے ذہن میں منفی حیالات چل رہی ہوتے ہیں تو یہی منفی حیالات آپ کی روزمار زندگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے جو پھر بعد میں آپ کے لئے سٹریس پیدا کرتا ہے کیونکہ جیسے سوچ ہماری ہوتی ہے ہم ویسے ہی چیزوں کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں ایک منفی حیالات کو ہتم کرنے کے لئے تین مصبت حیالات کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک بندہ ہر وقت سوچتا ہی منفی ہے ہزار سی بات ہے اس کی زندگی میں سٹریس کا لیول بھی اسی حساب سے ہوگا کوشش کریں اپنے سرکل میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو مصبت توانائی کے حامل ہو نہ کہ منفی میں اس پوری ویڈیو کو تین جملوں میں سمیرتا ہوں نمبر ایک کوئی بھی واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے آپ ہی اس واقعہ کو رنگ دیتے ہو منفی یا مصبت تو یہی واقعہ آپ کے لئے سٹریس پیدا کرتا ہے جس طرح کی سوچ آپ کی ہوتی ہے اسی طرح پھر آپ کی بارڈی ریاکٹ کرتی ہے نمبر دو جب بھی کوئی غیر متوقع صورتحال آپ کے ساتھ بھی شاتی ہے تو ایسے صورتحال کے بارے میں بار بار نہ سوچیں جب آپ بار بار سوچتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لئے تناؤں کا باعث سے بنتا ہے نمبر تین تناؤں یعنی سٹریس سے بچنے کے لئے ایسے محول میں وقت گزاریں جو پرسکون ہو روزانہ کم از کم دس منٹ میڈیٹیشن ضرور کریں میڈیٹیشن سے مراد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اپنے حیالات کو ابزرب کرنا ہے پہلے دو چار ہفتوں میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی فائدہ نظر نہ آئے لیکن پھر آئیسہ آئیسہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آنے لگے گا یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر آپ مزید میڈیٹیشن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو رائٹ سمدین پر کلک کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساری بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں